بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آسان علاج اور میں ہوں زیادلہ مظرم ناظرین جس طرح کے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد ماتو یہی ہے کہ آسان علاج ہر ایک کی پہنچیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے آپ کے دوستوں عزیزوں کو بھی اس کا لنک بیجیں تاکہ وہ بھی اسے سبسکرائب کر لیں اور اسے دیکھیں اور اسے استعمال کریں تاکہ استعمال کرنے کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا کہ حق کا و سچ کیا ہوتا ہے ہماری ایک ویڈیو یوگنیزن ڈراپس پر مشتمل تھی یوٹیوب چینل نے انلوڈ کر دی تھی لیکن ہم نے دبارہ اسے اپلوڈ کر دیا ہے تو آج میں خانسی کے لئے شربت بنانے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے جب بھی خانسی ہو نیم گرم پانی میں ملا کر پھی لیں بچوں کو دیں بڑوں کو دیں بڑوں کو دیں انشاءاللہ ہر ایک کے لئے بہت ہی بہترین ہے تو اس میں کونسی انگریڈینٹس ہیں وہ آج دیکھتے ہیں یہ ہے ملٹھی اس کو آپ نے سو گرام لے لینا ہے اور اسے ہلکا کوٹ لینا ہے سونف یہ سونف اسے بھی آپ نے ہلکا ہلکا کوٹ لینا ہے یہ بھی سو گرام آپ نے لینا ہے اور یہ دنیا خوشک ہے اسے بھی ہلکا سا کوٹ لے یہ سوما کلپا اسے بھی ہلکا ہلکا کوٹ لے یہ آپ نے پچاس گرام لے رہا ہے دنیا سو گرام ہے سو گرام ہے ملٹی سو گرام ہے اور یہ پچاس گرام ہے اور نشادر جو ہے یہ آپ نے بارہ گرام لے لینا ہے چینی سات سو پچاس گرام ہے میں تین پو ہے تو آپ ایسے کرنا ہے کہ نشادر کے علاوہ یہ گوند کی کر ہے یہ دس گرام لے لیں کافی ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے پانی میں بھگو دینا ہے نشادر اور گوند آپ نے اس میں نہیں بھگونی یہ چاروں چیزیں لٹھی سمکلپا سانف اور دنیا ان کو ہرکا کھوڑ کے آپ نے پانی میں ملا دینا ہے پانی تقریبا ڈیر لٹر ہو چوبیس گھنٹے اس میں یہ چیزیں بھیگی رہیں اور پھر آگ پہ آپ اسے چڑھا دیں نرم آہستاز پر اُبلتا رہیں جب تقریبا آدھا کلو کے راؤنڈ بوٹ رہ جائے تو آپ نے اسے اتار لینا ہے آگ سے نیچے اور جب تھنڈا ہو جائے تو اچھی طرح مالکار اس کا اصل نہ کر لینا اور ان کی سموٹے کپڑے سے چھان لینا ہے اسے دوبارہ آگ پہ رکھیں اور اس میں چینی ڈال دیں جو کہ سات سو پچاس گرام ہوگی ہے یہ چینی ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں سات سو پچاس گرام یہ تین پونس میں ملا دینی ہے اور ہلکی آنس پہ اسے اُبلنے دینا ہے جب یہ تیار ہو جائے تو گوند کی کر پیسکار اس میں ملا دینی ہے اور جب تھنڈا ہو جائے تو نشادر کو بھی پیس کر یا نیم گرم ہو تو اس میں نشادر ملا دیں خود بود ہی ہلو جائے گا یہ ہل ہو جائے تو آپ کا سب شربت تیار ہے کوئی ایسی بوتلیں جو ایک ڈائٹ ہو اور خوشک ہو سات ستھی ہو اس میں آپ نے ملا لینا ہے اس کے علاوہ آپ اسے محفوظ کرنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ ست لبان ایک گرام ایک بوتل کے حساب سے اس میں ملا لیں کیونکہ ڈیڑھ لیٹر یہ تقریباً سوہ لیٹر آپ کا شربت تیار ہو جائے گا اس میں ڈیڑھ گرام ست لبان آپ نے تھوڑے سی شربت میں حل کر لیں اسے دوبارہ بوتل میں ملا دیں اس سے آپ کا شربت ایک سال دو سال تک بلکل خراب نہیں ہوگا اس طرح کی طرح کرنا ہے آپ نے نیم گرم پاری میں بڑے آدمی کو دو چمچ دیر میں تین چار دفعہ اور چھوٹے بچے کو اسی حساب سے چھوٹا چمچہ یا چھوٹے سے بھی چھوٹا اگر بلکل چھوٹا بچہ ہے تو کتروں کے حساب سے آپ نے اسے پڑا دینا ہے انشاءاللہ خانسی کے لیے بہت لا جواب شربت ہے ہم آ وقت گھر میں موجود رہے رہنے والی چیز ہے کیونکہ ہمارے علاقے کا موسم یہ ایسا ہے خانسی اکثر لگ جاتی ہے تو یہ گھر میں موجود ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ کسی قسم بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی بہت اچھا ہے آپ بنائیں اور گھر میں رکھیں خانسی سے نجات پائیں اور پھر میں کہتا ہوں کہ اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوسرے ساتھیوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس کارے خیر میں عصادار بن جائیں اور یہ علم ہر اس آدمی تک پہنچ جائے جو سیکھنے کا خوش باند ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ